اسلام علیکم مائی نیمیز ڈاکٹر خلود عمران کیا خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے سو فیصد کرامت ہیں ہمارے پاس بہت سی ایسی فیمیلز اور کپلز ریپورٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دو بچے ہیں تین بچے ہیں یا ایک بچہ ہیں اور اب جو ہے وہ سیزیرین ہوا ہے یا نارمل اپریشن ہے اور اب ہم گیپ چاہتے ہیں تاکہ ماں بچے کو دودھ پلا سکے اور ماں کی سیر بھی بہتر ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو فراملی پلیننگ ہے اس میں نیچرل میٹھلز بھی آتے ہیں اور میڈیکل میٹھلز بھی ہیں اس میں جو نیچرل میٹھلز ہیں اس میں ہم فیمیلز کو گائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے سیشن کیے ایبولوشن ڈیز یا فردائی ویڈو ہم بتاتے ہیں کہ ان ڈیز میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ میہ بیوی جو ہے وہ کوئیٹس نہ کریں اس کے علاوہ بھی ڈرول میٹھلز بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہزمنٹ اپنا سیمن ہوتا ہے منی ہوتا ہے اس کو فیمیل کی باڈی سے باہر وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بیلیر میٹھلز آتے ہیں جس میں کانڈم کا یوز ہے کانڈم میر کانڈم بھی ہوتا ہے اور فیمیل کانڈم بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بالکل نون ایکسپینسیف چیپ میٹھلز ہے اور ایزی ہے اور اس کے اندر نہ صرف جو ہے پریننسی کو آئیڈ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہپٹائٹس بی سی اور ایڈز جیسے مسائل اور ایمین تو ارچ انفیکشن سیکشنلی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز سے بھی بچا جا سکتا ہے تو یہ بھی ہم ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کپلز کو کہ یہ ایک بہت ایفیکٹیو اور چیپ میٹھلز ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میڈیکل کی طرف تو اس میں ہمارے پاس آتی ہے جو ہے پلز فاملی پلیننگ پلز جس کو ہم جو ہے وہ اور کانٹرسپٹیو پلز بھی کہتے ہیں جو کہ مینسیس کے تھرڈ یا فور ڈیز یا کارڈنگ جو ہے وہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ویڈی کر سکتا ہے وہ سٹارٹ کرواتے ہیں اور پورے منت میں اگر فیمیل جو ہے وہ کھاتی رہے اسے بلا ناوہ یعنی کہ ڈیلی تو جو ہے فیمیل کو پرگنسی نہیں ہوتی کیونکہ جو یہ ڈرگز ہیں کیا اگلوشن کو سٹاپ کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے فیمیل پلیننگ انجیکشنز کے اگر ہم بات کریں اس میں دو منت کے بھی ہوتے ہیں اور تری منت کے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے فیمیل جو ہے سیف ہوتی ہیں پھر جو ایک بہت ایک افکٹیو میٹھڈ ہے جو میں زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں اپنے پیشنٹس کو وہ ہیں آئیو سی ڈیز یعنی کہ وقفے کی یا وقفے کا چھلہ ہمی سے کہتے ہیں جو کہ پانچ یا دس سال کا جو ہے ہم فیمیل کی جو ہے وہ ویجائنل ٹریک میں رکھ دیتے ہیں جس میں کوپر ٹی ہے اور ٹی شیف ٹیوب ہے ایونکہ میرینہ ہے بہت سی اس کے اندر کمپنیز اویلیبل ہیں اور یہ کوائٹ افیکٹیو ہیں اور اس کے اندر سم نون ہارڈونل ہیں اور سم ہارڈونل ہیں تو یہ بہت ایک افیکٹیو میٹھڈ ہے اس کے بعد ایک پلانٹس آتے ہیں جو ہم فیمیل کی آم میں جیک کر دیتے ہیں فار ٹری یئرز تو یہ بھی کوائٹ افیکٹیو میٹھڈ ہے اس کے علاوہ اگر کپلز ہمیں یہ کہتے ہیں یا فیمیل یہ کہتے ہیں جو اپنی پاس فائیو کیڈز ہیں سیون کیڈز ہیں اور ہم وہ ٹوٹلی جو اپنی فیمیلی ان کی کمپلیٹ ہے مہ چائیڈ بھی ہیں اور فیمیل چائیڈ بھی ہیں تو وہ اب اس کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سٹیلائزیشن کا میٹھڈ رکمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر فیمیل کی جو ٹوٹلی کو ہم کاٹ دیتے ہیں ٹوٹلیگیشن کہتے ہیں اور یا جو میل اس کی بازیکٹمی کر دیتے ہیں اس کی ٹوٹلی کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو اٹومیٹکل یہ ایک پرمنٹ میٹھڈ ہے جس پر فیمیل کو پرگننسی نہیں ہوتی اب یہ میٹھڈز تو بہت سے لوگ اس سے نوہاو بھی ہیں ڈاکٹرز گائیڈ بھی کرتے ہیں فیمیل یہ کہتے ہیں کہ یہ افیکٹیو کٹنے ہیں میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ جتنے بھی میٹھڈز ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی سٹارٹ سے کہ جو ویڈڈراؤل میٹھڈ ہے اس کے اندر فیریر چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر جو میل فیمیل جو پرائیوٹ آٹس ہیں وہی پہ ہی ڈسچارج کر دیتا ہے تو اٹومیٹکلی اس میں پرگنسی کے چانس بڑھ جاتے ہیں اس طرح اس کا فیریر ریٹ بڑھ جاتا ہے اسی طرح جو فرڈائل ویڈو ہے جو ہمیں سمجھاتے ہیں وائٹ برونڈ کے جی اپنسس کے 11 سے 18 ڈے تک فرڈائل ویڈو ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک ریلیز جو ہے ارلی بھی ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو سکتا ہے آل دو چانس بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں اس طرح جو ہے فرڈائل ویڈو بھی اگر ہم پروپر کہیں کہ یہ 7 ڈے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کانڈم کا اگر ہم یوز دیکھیں میل یا فیمیل کا تو اس کے اندر اس کی لینکیج یا اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں جو ایٹو میٹکلیس کے اندر بھی پرگننسی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیلز کے انجیکشنز کی آئیو چیجیز کی امپلانٹس کے تمام جو ہے آئیو چیجیز ہیں وہ نون ہارمونل ہوتی ہیں لیکن باقی جتنے میتھڈ ہیں وہ ہارمونل ہیں تو ہارمونس کی وجہ سے ہارمونس بھی تسٹر ہو سکتے ہیں کہ جی فیمیل کو مینسز آتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں ہیں جی میں نے ٹکہ لگایا میرے مینسز شروع ہے اس طرح ہم نے امپلانٹ رکھایا بلیڈنگ روک ہی نہیں رہی ہے یا ہم نے آئیو چیجیز رکھایا بلیڈنگ روک ہی نہیں رہی ہے تو کوئی میتھڈ 100% افیکٹیو نہیں ہے بعض فیمیل کو کوئی میتھڈ راست آجاتا ہے بعض فیمیل کو کوئی میتھڈ تو یہ میتھڈ ان کی افیکٹیو ہے 80-90% لیکن 100% ان کی افیکٹیو نہیں ہے اس لیے جو ایک 100% میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹوبر لائگیشن ہو جائے ہم ٹوپس کاٹ لیتے ہیں تو یہ 100% میتھڈ ہے پکایا جتنے میتھڈ ہیں وہ 100% نہیں ہیں but their efficacy is there میں بہت سے اپنی فیمیل اور قبل اس کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ نے وقفے والا چھلا بھی لگوایا ہے for example یا آپ پلز بھی لے رہی ہیں یا آپ انجیکشنز بھی لگوایا ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ ڈیریئر میتھڈ ضرور یوز کریں لائی کارڈوم اور فرٹائل ویڈو کو بھی ذہین میں رکھیں تاکہ جو ہے اگر آپ بہت سے میتھڈ کو کمبائن کر کے چلیں گی تو اٹومیٹیکلی جو پرگننسیز کے چانسز بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بچہ ہے اس کا حق ہے کہ ماں اس کو دو سال تک دوبھ پلائے اور عورت کی صحت کے اب ضروری ہے کہ دو سے تین سال کا وقفہ جو ہے دو بچوں کے برمیان میں لازمی ہو تاکہ مدر کی ہیلتھ اچھی ہو اور جو ہمارے پاس بیپی کی آؤٹکم ہے وہ ہیلتھ ہی ہو تو بہت سی فیمل یہ ہم سے پوچھتی ہیں تو اس میں میری ویڈیو کا حق ہے یہ نہیں کہ آپ گبرا جائیں فیملی میتھڈز ہے ویرئی افیکٹیو اگر آپ اس کو دوکٹر کے مشورے سے یوز کریں اور اس کے ساتھ آپ فرٹائی ویڈیو کا بھی خیال کریں اور اگر آپ انجیکشنز یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بیرئر میٹھنز کا بھی یوز کریں تو یہ کوائٹ افیکٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو ملا کے یوز کریں تو اگر آپ کے جن میں کوئی بھی قوصہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں آپ اس سے آلائن نزرٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں سٹے سیف سٹے آلید ہیں شکریہ